موجودہ حالات بہت سنگین ہیں نواز شریف نے صرف باہر سے ہی وار نہیں کیے بلکہ جوڈیشٹری کو اندر سے بھی توڑ دیا ہے سینئر قانوندان اعتزاز احسن کی بول سے گفتگو کہا قوم کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ نظریہ ضرورت سے نجات ملے چیف جسٹس کی باہر سب کی ہاتھ ہے سپریم کورٹ میں یہ ایک طرف وہ ہے جو کہتے ہیں کہ آئین ہے اور آئین کے الفاظ ہے اور ان پہ عملے چل رہے ہیں لیکن کچھ طبقات کو یہ سوٹ چونکہ نہیں کرتا تو اس لیے نہ کریں تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ آئین پہ عمل نہ کریں لچک دکھا عمر اتا بندیال is playing a historic role اور قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ نظریہ ضرورت سے نجات ملے اگر عمر اتا بندیال کو شکست ہو جاتی ہے اس میں ساری قوم کی ہم سب کی شکست ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اتا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس سق تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر رہنا جائے